شکار دوسروں حالت ورام نیوزیلینڈ کے بیچ میں پہلے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن بھی شروع ہو چکا ہے دوستو جہاں دوسرے دن بھارتی ٹیم نے کافی خراب پردشن کیا چھیالیس رنگ پر بھارتی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تو وہیں بدلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ایک سو اسی رنگ جڑ دیئے تھے دوسرے دن کے ان تک جس کے لیتے دیر سو سے زیادہ رنگ کی لیڈ آ چکی تھی ویسے ہی نیوزیلینڈ کے پاس ایسے میں واپس سے تیسرے دن کی شروعات کرنے آئے میدان پر راچن رویندر اور ان کے ساتھ برلے بازی کرنے آئے دیرل میچل دوستو دن کی شروعات اچھی تھی نیوزیلینڈ کے لیے لیکن دیرل میچل زیادہ ٹک نہیں پائے سراج کیس بار جاتی ہوئی گین پر ایج زیبیٹ ہے اور یہ اچھا سو جیسوال نے شاندار کیچ کو سماپ کیا اٹھارہ رنگ بنا کر دیرل میچل دن کے صبح آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے وکیٹ کیپر ٹام بلنٹر لیکن یہ بھی آدھا ہی بمراہ کیس گین کو پڑھنا ہی پائے ایج زیبیٹ اور سلپ میں راہول نے شاندار کیچ کو سماپ کیا جس گلدے پاندرن بنا کر ٹام بلنٹر بھی آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد وجود بھی راچن رویندر کافی اچھی برلے بازی کر رہے تھے ان کا ساتھ دن آئے تھے گلین فلیپی لین فلیپی بھی زیادہ دن میدان پر ٹکن نہیں پائے چودارن بنا کر جڑے جاگیز گین کو پڑھنا ہی پائے کلین بولڈ ہوئے ماتر چودارن بنا کر یہ بھی آؤٹ ہوئے اس کے بعد وجود بھی راچن رویندر نے کریس نہیں چھوڑی تابر توڑ بلے بازی کی اور بہترین شتک پورا کر لیا جیانا دوستو شتک یہ بلے بازی کی راچن رویندر نے جو کہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات ہے ان کا شتک لاجاباب تھا دوستو ان کا ساتھ دنیں آئے تھے میٹ ہنری لیکن یہ زیادہ در میدان پر ٹکن نہیں پائے یہ بھی جاڑے جاگیز گھومتی بھی گین کو پڑھنا ہی پائے اور کلین بولڈ ہوئے آٹرن بنا کر میٹ ہنری آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد وجود بھی راچن رویندر کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے تین سو پچاس رن کے پار راچن رویندر اور ساؤدی نے مل کر پہنچا دیا تھا بھارتی اے ٹیم کے خلاف نیزیلینڈ کو جیان دوستو ساڑھے تین سو رن نیزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا ہے ساتھ وکٹ کھو کر اور لیڈ کی اگر ہم بات کریں تو تین سو رن کی لیڈ نیزیلینڈ نے فیلحال پرابت کر لی ہے جیان دوستو تین سو رن کی لیڈ نیزیلینڈ نے پرابت کر لی ہے جو کہ اپنے آپ میں کافی بڑی بات ہے پہنے دوستو آپ نیزیلینڈ کے اس پردرشن کو دس میں سکتنا پڑھ دیں گے کوئن بتائیں ویڈو پسائیں تو لائک کرنا چاہو سبسکرائب کرنے بات نمشکار بوسٹو بھارت بنام نیزیلینڈ کے بیچ میں پہلے ٹیسٹ مقابلے کا پہلا دن روم مانچکرا جہاں ٹوز زیتہ در ہوئی شرمانے اور بلے بازی کو چنا تھا بلے بازی بھارتی ٹیم کی پوری ترغت سے فلوپ رہی تھی جہاں دوستو مہتر چیاریس رن پر بھارٹیڈی مول آؤٹ ہو گئی تھی اور بدلے میں نیزیلینڈ نے ایک سو اسی رن جڑ دی ہیں تین وکٹ کھوکا جس کے ہل در پہلا دن پوری ترغت سے نیزیلینڈ کے نام رہا ہے آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دونوں ہی انہیں کی پوری ہائی لائٹ آگے آپ کو دیکھنے کو بھی دیکھیں آر دوستو بھارت بنام نیزیلینڈ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے پہلا ٹیسٹ بغابلے کا دوسرا دن دوستو پہلا دن تو بارش کے کارنڈ رد ہو گیا تھا کیونکہ کافی تیر تک بارش آئی تھی لیکن دوسرے دن ہوا ٹاوس نیزیلینڈ کے کپتان ٹام لیدم اور بھارت کے کپتان رویش شرما کے بیچ میں دوستو ٹاوس گیرا رویش شرما کی چھولی میں اور رویش شرما نے ٹاوس جیتے ہوئے شاندار طریقے سے بلے بازی کو چھنا جہاں دوستو رویش شرما نے ٹاوس جیت کر پچھ کو مدے نظر رکھتے ہوئے بلے بازی کو چھنا ایسے میں یہ جسوی جیسوال با رویش شرما سالامی بلے باز بن کر آئے لیکن شروعات بھارتی لیم کی بے حدی خراب رہی ماتر دوران مناغر سعودی کی اس گین کو بند نہیں پائے رویش شرما کپتان اور بولڈ ہو گئے ماتر دوران مناغر سولہ گینوں میں کپتان رویش شرما آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویرات کولی آئے نو گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور ویلیم اوروک کی اس گین کو پڑھنا ہی پائے ایچ کے جلتے فسیدہ فلیپی نے کیچ کو لپک لیا ایک اور بار ایچ کے چلتے آؤٹ ہوئے ویرات کولی ماتر شنیرن بنا کر کھاتا بھی نہیں کھول پائے ان کے بعد آئے سرفراز خان سرفراز خان اور ان کے ساتھ جیسوال بلے بازی کر رہے تھے جو کی پہلے سلامی بلے باز تھے لیکن سرفراز بھی تین گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے ماتھنوی کی اس گیند پر دیوی آن کونوے کو کیچ دے بیٹھے اور آتے یہ بھی شنیرن منا کر بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہوئے ان کے بعد میدان پر شنیر پنت اور یچسوی جیسوال بلے بازی کر رہے تھے بیس رن پر تین وکٹ گر چکے تھے جیسوال نے تیرہ رن بنا دیئے تھے لیکن وہ بھی ویلیم او روک کی اس گیند کو پڑھنا ہی پائے سیدھا ایچ کے چلتے ایجاز پٹیل کو کیچ دے بیٹھے بڑا جڑکہ لگا بھارتی ٹیم کو چوندے وکٹ گری بھارتی ٹیم کی یچسوی جیسوال بھی تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ماتر تیس رن پر چار بڑے وکٹ گرہ دیئے نیوزلینڈ لیکن اس کے بعد بھی نیوزلینڈ کی گیند بازی کا کہہر پر قرار رہا ماتر ہنری کی اس گیند پر کھیل رہول ایچ دے بیٹھے آتے ہی اور اس طریقے سے کیچ لپگ لی گئی جس کلتے کیل رہول بھی شونیہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد جڑے جائے یہ بھی ماتر ہنری کی اس گیند کو پڑھنا ہی پائے ہلکا سا ایچ دے بیٹھے ٹچ کرنے کی چکر میں اور ایجاز پٹیل نے کیچ پکڑی شونیہ رن پر جڑے جا بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے میدان پر روی چندرن اشوین دوستو لیکن روی چندر اشوین سے بھی وہی غلطی ہوئی بہا جاتی ہوئی گیند پر اشوین نے بھی ایچ دیا اور سیدھا سلپ میں کیچ لپگ لی گئی شونیہ رن پر اشوین جڑے جا اور راہول تینوں آؤٹ ہوئے ان کے بعد بومرہ بھی آتے ہی بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں ایچ زیبیڈے اور آؤٹ ہوئے دوستو ریشہ پان جو کی 20 رن پر کھیل رہے تھے مات ہنری کی اس بہا جاتی ہوئی گیند کو وہ بھی نہیں پڑ پائے ایچ زیبیڈے اور کیچ لپک لی گئی جس کلتے ریشہ پاند بھی اس مقابلے میں 20 رن منا کر آؤٹ ہوئے ماتر 46 رن پر 9 ویگٹ گر چکے تھے اور انتیم ویگٹ اس جاریہ سے کل دی بھی یادف کی ویری گری جو کی دو رن منا کر ہنری کی اس گیند کو کھیل نہیں پائے اور ایچ کے چلتے کیچ آؤٹ ہوئے بھارتی ٹیم نے اپنا دوسرا لویس ٹوٹل بنا دیا دو سو ایسے میں اب بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی جیہاں دو سو نیوزلینڈ نے تو 46 رن پر اور آراد کیا بھارتی ٹیم کو اب بھارتی ٹیم کی ڈیویون کانوے اور ٹوم لیتھم سلامی بلے باز بن کر آئے نیوزلینڈ کی طرف سے اور تابر توڑ بلے بازی کرنا شروع کیا دونوں نے مل کر کافی خطرناک بلے بازی کی اس مقابلے میں دونوں نے مل کر ارد شتے کی ساجداری کی پڑنا شب بھی نہیں با جس میں زیادہ تر رنگ ڈیویون کانوے ہی لگا رہے تھے جس گلدے لیتھم پہ پریشر آ گیا اور کلدی پی آدف کی اس گیند کو پڑنا ہی پائے اور لبی ڈیوی آؤٹ ہوئے پندرہ رن منا کر لے تھا ہم آؤٹ ہوئے پہلے ویکٹ ملی بھارتی ٹیم کو پچپن رن پر نیوزلینڈ کی دو سو ان کے بعد آئے ویل ینگ اور انہوں نے بھی کافی لا جواب پاری کھیلی دو سو ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے پہلے سلامی بلے باز ڈیویون کانوے دو سو اب سے ابھی کو بتا دے دیکھتے ہی دیکھتے ڈیویون کانوے نے اس مقابلے میں بہترین اردوشہ تک لگایا جیانا دو سو اردوشہ تک لگانے کے باوجود بھی ان کی طوفانی بلے بازی برقرار رہی تھی ان کی بلے بازی دیکھ کر پوری بھارتی ٹیم حیران ہو چکی تھی دو سو ان کا ساتھ اچھا دے رہے تھے ویلیانگ جو تکی 33 رن پر پہنچ چکے تھے تیسر نمبر کے بلے باز سے تبی جڑ جا کی اس گین پر ایک اور بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں ویلیانگ کلدی بی آدف کو کیچ دے بیٹے 33 رن بنا گری آؤٹ ہوئے دوسری وکیٹ ملی بھارتی ٹیم کو دو سو اس کے باوجود بھی ایک یون نرن پر آ چکے تھے اس طریقے سے ڈیویون کانوے نو رن دور تھے اپنے شد اک سے تبھی اشوین کی اس گین کو وہ پڑ نہ ہی پائے ریور سویپ کرنے ہی چکر میں بولڈ ہوئے پڑی وکیٹ ملی بھارتی ٹیم کو کونوے ایک یون نرن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دو سو اب سب ہی کو بتا دیں ان کے بعد آئے ڈیریل میچل جو کی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اور آچین رویندر بھی 134 رن سے زیادہ کی لیڈ نیوزیلینڈ کے پاس ہو چکی ہے 180 رن بنائے ہیں نیوزیلینڈ نے صرف تین وکیٹ کو کر پوری طریقہ سے آگے چاہ رہی ہے نیوزیلینڈ کی ڈیمیس مقابلے میں لیکن دوستو آپ نیوزیلینڈ کی اس پرداشن کو 10 نسی طرح پڑ دیں گے نمشکار دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں شروع ہونے والا تھا آج اس صبح پہلے ٹیسٹ مقابلے کا پہلا دن لیکن بارش نے رک کر دیا چیندہ سوامی کے طرف دوستو دن کے لگ بھکس تین گھنٹے تک بارش آئی دوستو سب بارش رکنے کا ہی انتظار تھا کیونکہ چیندہ سوامی کا ڈرینج سسٹم اتنا اچھا تھا کہ وہ صرف 6 سکنڈ میں 10,000 لٹر کو پانی سوک لیتا ہے دوستو آپ سوی کو بتا دے دوسری جگہ جا کر میدان پر پریکٹس کرنے آئے بھارت کے زبی کی لاری کیونکہ بارش کافی زورو شروع سے آ رہا تھا بیچ میں پانچ منٹ رک رہا تھا بارش لیکن پھر آ رہا تھا جس قلتے ویسے ہی بارش میں بھارتی ٹیم کا نیٹ سیشن شروع کیا گیا جس میں بھارتی ٹیم کے رن مشین ویراد کولی کی بلے بازی آئی اور ویراد کولی نے تابر توڑ بلے بازی کی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ 99 رن پر آ کر آؤٹ ہو گئے ویراد کولی جیہاں دوستو ان کے سامنے کل دی بھی یاد آف محمد سیراج و جسپیت گمرا نے گیند بازی کی دوستو بھارتی ٹیم کا نیٹ سیشن انٹر اسکوارڈ مقابلے سے پہلے کافی بہترین رہا جس قلتے بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خراب پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن سے پہلے شاندار بلے بازی کی لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے اس پردرشن کو دس میں سے کتنا پڑ دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو ساں یہ تو لائک کریں بھارتی ٹیم اور نیوزیلینڈ سکوارڈ کی گوشنا پہلے ہی ہو چکی ہے نیوزیلینڈ کے کپتان ہے ٹوم لیتھام اور ان کی ٹیم میں ہے ٹوم لنٹن مچل بریسول مارک جیممن ڈیویون کونوے مات ہنری ڈیرل میچل اور ان کے ساتھ اجاز پٹیل گلین فلیپ راچین رویندر نیچل سینڈر اس سوڑی ٹیم ڈیویٹ کین ویلیم سنوہ ویلیانگ دوستوی ٹیم کافی خطرناک ہے نیوزیلینڈ کی دوستوی یہ تو ہو گئی نیوزیلینڈ کی ٹیم اب بات کر لیتے ہیں بھارتی ٹیم کے سکوارڈ کی جیہاں دوستو بھارتی ٹیم کے سکوارڈ میں ہیں بھارتی ٹیم کے کپتان ہے رویش شرما جسپریت گمراہ ہے وائس کپتان یہ اچسوی جیسوال ہے شبمن گل ویراد کولی کیل راہول سرفراس خان رشعہ دوستو بھارت کا بھی سکوارڈ کافی زیادہ مضبوط وہ کافی زیادہ شاندار ہے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے لیے لیکن دوستو اب ان دولو ہی ٹیموں میں سے کس کو مضبوط مانتے ہیں اس کا جواب ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو سانیو تو لائک کریں جب سبسکرائب نمشکار دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں جلدی شونین والی ہے ٹیسٹ شنگلہ جیو اور دوستو ٹیسٹ سریز شروع ہونے والی ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں جہاں نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹار کرنے آئی ہے بھارتی یہ ٹیم کا دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے کی اگر ہم بات کریں تو پہلا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے والا ہے چننل سوامی سٹیڈیم بینگا لور میں دوستو وقت کی اگر ہم بات کریں تو صبح ساڑھے نو بجے سے لائیو مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو جیو سینیما ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اگر آپ ٹی پر دیکھ رہے ہیں تو سپورٹس ایٹین نامک چینل پر آپ اس میچ کو لائیو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں پہلا ٹیسٹ مقابلہ صبح ساڑھے نو بجے سے سولہ اکٹوبر کو شروع ہونے والا ہے جہاں دوستو ویڈنے کے درے کے دن سے صبح ساڑھے نو سے مقابلہ شروع ہونے والا ہے جس کے لئے بھارتی ٹیم کی اسکارڈ کی گوشڑا بھی ہو چکی ہے دوستو بھارتی ٹیم کی اسکارڈ میں وہی سبھی کھلاری ہیں جو کی باغلہ دیشی ٹیم کے خلاب تھے ٹیسٹ شنکلہ میں دوستو آپ سبھی کو بتا دیں نیوزلینڈ کی ٹیم کافی زیادہ مضبوط ہے ویڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں آگے بڑھنے کے لئے بھارتی ٹیم کو اس ٹیسٹ شنکلہ میں کافی اچھا پردرشن کرنا پڑے گا جنرسوامی کا یہ میدان ہے بینگلور کا جو کی چھوٹا ہے جہاں کی بچ گیند بازی اور بلے بازی کے لئے کافی زیادہ انکول ہوتی ہے جو بھی ٹیم ٹوز جیتے گی وہ ٹیم گیند بازی کرنے کا ہی سوچے گی دوستو بھارت کے کپتان ہے روی شرما اور نیوزلینڈ کے کپتان ہے ٹیم ساودی جو کی ایک گیند باز ہے دوستو دونوں ہی ٹیم میں کافی زیادہ ٹکر کی ہے تو میت کردائیں مغابلہ بھی کافی زیادہ ٹکر کا ہوگا بین دوستو آپ بھارتی ٹیم کے پردرشن کو پچھلی بانگلہ دیشی سیریز میں دس میں سے کتے نمبر دیں کوئن بتائیں